جی اسلام علیکم جی بھائی میں بالکل آپ کی سبات سے اتفاق کرتا ہوں ہم نے اس کا جواب دینا ہے اور ہم بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں کیوں؟ کہ دیکھیں ہماری وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سسٹم سے کے ساتھ جڑے اور ان کے ساتھ فراد ہوا سکیم ہوا ہم نے ان کو کیوں جڑا؟ ہم نے اپنے ایک پاؤ آٹے کے لیے اگلے کی بین سبا کی مطلب کہ ہم نے تھوڑے سے بونس کے لیے اگلے بندے کی انویشمنٹ کرائی اگر یہاں کمپنیاں بونس نہ نہ دیتی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ ادھر آ کر اور یہاں آ کر لوگوں کو کہیں بھئی ہم بھی کمارے ہیں اور آپ بھی کماؤں کیونکہ ہم لوگ کسی کا بھلا فائدہ دیکھ نہیں سکتے اپنے علاوہ یہاں ہم لوگوں کو اس لیے لے کر آئے کہ ہم نے بونس کمانا تھا اور بونس کے لالچ میں ہم نے لوگوں کا نقصان کروایا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نے کروایا ہم مجرم ہیں اس میں اور اگر ہم کہے نہ کہنے ہمارا کیا قصور ہے فراد تو فلان نے کیا جس نے بھی فراد کیا ہے ہم نے اس کا ساتھ دیا اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے اگلے جہان ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو لوگوں کا نقصان ہوا ہوا ہے وہ ریکوور ہو جائے اس طرح نہیں کہ کسی اور کمپنی میں ان کو پھسا کر ریکوور کرائیں نہیں انہی سے پیسہ ریکوور کریں اور انہی سے ہی ہم کریں گے تو ہم سرخروع ہوں گے ادروائز دوسری کمپنیوں میں لوگوں کو پھسا کر پھر وہاں نئے متاثرین پیدا کرنا یہ اس سے بڑی بے وکوفی ہے جی بالکل بھائی ایسی بات ہے یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر جو چکر ہے نا یہ بونس والا اسی کو کرنے کے لیے اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ اس کے باوجود بھی جو بونس ملتا ہے اور جن لوگوں نے نیٹ ورکنگ کی ہے سوائے ان فراڈیوں کے سکیمرز کے جن کو پتا تھا کہ یہ سسٹم یہ کمپنی اس لیے بنی ہے اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ کمالی ہے باقی لوگوں کو عام بندے کو نہیں پتا تھا اس نے کیا ہے جیسے میں بتا رہوں کہ میں نے اپنی ستر لاکھ کے لگ بگ اماؤنٹ لگائی ہے اور اس میں بونس کو اگر کر دیا جائے تو وہ 5% بونس اتنا نہیں بنتا اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں بن جاتی کہ مطلب جس سے میری اٹلیس میں یہ کہہ سکوں کہ یار نہیں میں تو فائدہ میرا اور میری ڈاؤن والی ٹیم نقصان میں رہی ہے نہیں میرا خود سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اور جو بندہ یہ سمجھ کے اس میں آن لائن میں کرتا ہے کہ بھئی میں اپنی انویسمنٹ سے کماؤں گا تو یہ سر اصر اس کا نقصان ہوتا ہے اس کو بالکل فائدہ کبھی نہیں ہوتا اور یہ ٹوٹلی فیک ڈیجیٹل ایک سسلم ہوتا ہے جو ڈیجیٹل پہ مشتمل ہیں کچھ عرصہ تک یہ ٹوپی گماتے رہتے ہیں ایک کے سر رکھتے ہیں کبھی دوسرے کے اس کے بعد اس نے ایک ٹاسک ہوتا ہے وہ پورا ہونے پہ یہ بھاگ جاتے ہیں یہ سب فرادی ہیں ان کے کوئی فیزیکلی نظر آنے والا کاروبار نہیں ہوتا ہے کسی نے یہ زحمت بھی نہیں کی کہ سیفرمان کا پاکستان میں کاروبار دیکھ لے یا جو پراپٹیاں یا ویلہ زبنا کے طرح دیکھ رہے سب جھوٹ اور فراڈ پر مبنی چیزیں تھیں کہاں وہ بسیں ہیں کہاں یہ لائن کہاں کچھ بھی نہیں تھا اندر گراؤنڈ وہ ساری چیزیں اچانک کہاں چلی گئی ہیں مطلب وہ چھو منتر ہو گئی ہیں لہٰذا یہ سبق لیسن لنٹ ہوتا ہے ہر چیز میں اور وہ سبق یہ ہے کہ آن لائن اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بارہ گھنٹوں میں آپ کی رقم ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ہو کے ملے گی تو آپ بارہ گھنٹیں نہیں بارہ منٹ کبھی اعتبار نہ کریں یہ جو بارہ گھنٹیں بتا رہے ہیں وہ بارہ منٹ بھی نہیں لگائے گا اور لے کے باگ جائے گا لہذا اس لانت سے جان چھوڑیں پہلی بات یہ ہے بلی بھی نہیں کریں ان چیزوں پر اور دوسرا ہے ریکاوری کے لئے کوششیں سارے مل کے کریں اور اس طرح کی لوگوں کے خلاف اپلیکیشنز دیں اور انشاءاللہ امید رکھیں کہ بھئی اسی طریقے سے قانونی کاروائی سے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے نہیں قانونی کاروائی کرنے سے ہی کبھی تو پاسبل ہو جائے گا